بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو والد کی قضا نمازیں بڑے فرزند پر پہلے مرحلے میں جانے توجہ دلائیں کہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے موضوعات ہیں اور تدریجاً ان تمام موضوعات کے جانے بہت اختصار کے ساتھ توجہ دلائی جائے گی پہلا موضوع یہ اور پہلا سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کیا فقط والد کی نمازیں واجب ہیں بڑے بیٹے پر یا والدہ کی نمازیں بھی واجب ہیں عموماً جو فتوے ہیں اور جو روایتوں میں ذکر ہے اور جو ان روایتوں سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے تو وہاں پر ذکر ہے والد کی قضا نمازیں بڑے فرزند پر البتہ بعض مراجعے نے والدہ کی نماز کے بارے میں بھی کہا ہے لیکن عموماً مراجعے نے والدہ کی قضا نمازوں کے واجب ہونے کا ذکر نہیں کیا کہ بڑے بیٹے پر وہ واجب ہیں البتہ بعض مراجعے نے جیسے آت اللہ العظمہ گلپائے گانی نے فرمایا کہ والدہ کی قضا نمازیں بھی بڑے بیٹے پر واجب ہیں لیکن عموماً فتوے ہیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں والد کی قضا نمازیں اب یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ قضا نمازیں بھی دو طریقے کی تصور کی جا سکتی ہیں فرض کریں کسی کے والد بیمار تھے اور نمازیں قضا ہو گئیں تو ایسی صورت میں تو قطعاً واجب ہے بڑے فرزن پہ کہ اپنے والد کی نمازوں کو ادا کریں اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ والد بیمار نہیں تھے اور نہ کوئی اور مشکل تھی بلکہ والد نے نمازیں قضا کی ہیں اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی اداعت نہیں کی گناہ کرتے ہوئے نمازوں کو قضا کیا کیا ایسی صورت میں بھی والد کی قضا نمازیں بڑے فرزن پہ واجب ہیں تو عموماً فتوہ یعنی فتوے مراجع کے یہی ہیں کہ ایسی صورت میں بھی بڑے بیٹے پر والد کی قضا نمازیں واجب ہیں لیکن آگے سستانی فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے یعنی والد نے نمازیں قضا کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی معاصیت کرتے ہوئے تو ان کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں اسی طریقے سے سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بڑے بیٹے سے کیا مراد ہے آیا بڑے بیٹے سے مراد یہ کہ جو سب سے پہلے مرحلے میں پیدا ہوا اور چاہے والد کی زندگی میں دنیا سے چلا گیا ہو اس پر واجب تھی لہٰذا جو سیکنڈ ہے اس پر واجب نہیں ہوں گی تو عموما یہی کہا جاتا ہے کہ والد کی موت کے وقت جو بیٹا حیات ہے اس پر واجب ہیں والد کی قضا نمازیں اور روزیں اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر یہ بیٹا کے جو والد کی موت کے وقت حیات تھا اور اب تک حیات ہے اگر یہ اس وقت نابالغ تھا اور دیوانہ تھا یا نابالغ تھا یا دیوانہ تھا یعنی مجنون تھا اور اب وہ بالغ ہو چکا ہے یا یہ کہ اب وہ صحیح ہو چکا ہے تو کیا اس پر اپنے والد کی قضا نمازیں واجب ہے تو آگر اس حسانی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر واجب نہیں کیونکہ واجب کے لئے جو ان کی رائے ہے وہ یہ جو ان کا فتوہ ہے کہ اس وقت واجب ہوگی کہ جب باپ کے یعنی والد کے انتخال کے وقت وہ بالے ہو اور آقل ہو لیکن اکثر میں آج فرماتے ہیں کہ بچہ چاہے بالے ہو چاہے نابالے ہو چاہے آقل ہو اور چاہے مجنون ہو تو ہر صورت میں والد کی موت کے وقت جو بڑا بیٹا ہے اس پر اپنے والد کی نمازوں کو انجام دینا واجب ہے اب جب کہا جائے کہ والد کی نمازیں انجام دینا واجب ہے بڑے بیٹے پر اور یہ ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا لہٰذا آپ میں سے جو بھی اپنے والد کی قضا نماز کو ادا کرنا چاہے تو جن کے آپ مقلد ہیں ان کی توضیر مسائل کو دقیق سے دیکھئے گا اور اگر انشاءاللہ ہماری زندگی رہی اور ویب سائٹ پر امکان ہوا سوال و جواب کا تو آپ جن کی تقلید میں ہیں ان کا نام لکھ کے دے دیجئے گا اور سوال کر لیجئے گا انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کو ان کے فتوے کے مطابق جواب دے دیا جائے گا تو جب یہ کہا جائے کہ والد کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باقی بیٹوں یا بیٹیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کی قضا نمازیں یا روزے ادا کریں یا یہ کہ اگر کہا جائے کہ والد کی قضا نمازیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ والدہ کی قضا نمازیں بڑا بیٹا یا دوسرے بیٹے انجام نہیں دے سکتے پس کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے یہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن والدین کا احترام یہ ہے چاہے وہ والد ہو چاہے وہ والدہ چاہے بڑا بیٹا ہو چاہے چھوٹا بیٹا اور چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں سب کے لیے جو ایک بہترین عمل ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے والدین کی قضا نمازوں کو اور روزوں کو ادا کریں چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں چاہے بڑا بیٹا ہو اور چاہے چھوٹے بیٹے یا خود انجام دیں اپنے والدین کی قضا نمازوں کو اور روزوں کو یا کسی کو عجیر بنائیں یعنی اس کو پیسے دے کر یہ نمازیں پڑھوائیں لہذا بڑے بیٹے پر تو واجب ہے کہ خود پڑھے یا پڑھوائے لیکن فرض کریں کہ یہ نمازیں بہت زیادہ مقدار میں ہیں اور بڑے بیٹے کے لئے ممکن نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس وقت کہا جائے گا کہ چھوٹے بیٹوں پر واجب تو نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے جتنا بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بھی مددگار بنے اور خصوصاً والدین کی نمازوں کو عدا کرنے میں خود بھی ایک پارٹیسپیٹ کریں تاکہ انہیں بھی ثواب ملے اسی طرح سے بہنیں بھی شریک ہوں فرض کریں کہ پانچ چھ بہن بھائی ہیں دس سال کی نمازیں ہیں بڑے بیٹے کے لئے انجام دینا اگر مشکل ہے یا وہ انجام نہ دے تو کم سے کم چھوٹے بیٹے اور بیٹیاں انجام دیں آپس میں نمازوں کو تخصیم کریں اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے پڑھوائیں اور پڑھنے کی جو عجرت ہے جو فیس ہے اس کو آپس میں رسٹیبیوٹ کر لیں تو پھر اس جانبی توجہ دلائیں کہ تمام بیٹے اور بیٹیاں اسے اپنے لئے ایک سعادت سمجھیں اور نمازوں کو آپس میں تخصیم کریں یا اس کی عجرت کو آپس میں تخصیم کریں اور تدریجاً ان نمازوں کو پڑھوائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ والد یا والدہ کے انتخال کے فوراً بعد نمازوں کو پڑھوائے جائے بلکہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ نمازوں کو پڑھوائنا ہے اگر پیسہ زیادہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ دیں اور اگر نماز خود نہیں پڑھ سکتے اور آپ کی خود بہت ساری قضا نمازیں ہیں تو اس صورت میں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ان کی نمازوں کو پڑھیں البتہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کسی کی اگر خود اپنی قضا نمازیں ہیں تو والد کی یا والدہ کی قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں تو کہا جائے گا کہ وہ والد اور والدہ کی قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں اگر کسی کو شک ہو کہ والد یا والدہ کی قضا نمازیں ہیں یا نہیں تو ان پر کچھ واجب نہیں لیکن یہ تو انہیں یقین تھا کہ والد کی یا والدہ کی قضا نمازیں ہیں لیکن اب شک یہ ہے کہ شاید ادا کر لی تھی اور دوسری جانب شاید ادا نہیں کی تھی تو ایسی صورت میں بڑے بیٹے پر تو واجب ہے کہ وہ والد کی نمازوں کو ادا کرے اور اسی طرح سے باقی بھی اگر والد والدہ کی نمازوں کو ادا کریں تو بہتر ہے اگر والد یا والدہ نے کچھ پیسہ چھوڑا ہو اور نمازوں کے لیے کسی کو معین کیا ہو تو ایسی صورت میں اب کسی پر کچھ واجب نہیں ہے ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر بیٹیاں والد کی جانب سے نماز پڑھیں اور بیٹے والدہ کے لیے نماز پڑھیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے تو اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ جو ذمہ داری مرد کی ہے اپنی نماز کے لیے وہ اسی مطابق نماز پڑھے گا اگرچہ اپنی والدہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو اسی طریقے سے جو فرائض اور واجبات خواتین کے ہیں اور جو شرائط پردے کے عدبار سے اور دیگر عدبار سے خواتین کی نماز کی ہیں خواتین ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گی چاہے وہ اپنے والد ہی کی نماز کیوں نہ پڑھ رہی ہو اسی طریقے سے بلند آواز اور آہستہ آواز سے نماز پڑھنے کے مسائل میں بھی خواتین اپنے مسائل پر عمل کریں گی اور مرد اپنے مسائل پر عمل کریں گے والد کی وفات کے وقت جو بڑا بیٹا تھا اگر اس کا بھی انتقال ہو جائے اور اس نے والد کی غذا نمازوں کو انجام نہ دیا ہو تو سیکنڈ نمبر پر جو بیٹا ہے اس پر کچھ واضب نہیں ہے لیکن پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ واجب نہیں ہے یہ اور بات ہے لیکن جتنا ممکن ہو اور بہتر ہے کہ اپنے والدین کی غذا نمازوں اور روزوں کو چھوٹے بیٹے بھی عدا کریں اسی طریقے سے بیٹیاں بھی عدا کریں کیونکہ یہ دنیا سے جانے والے والدین کے جنہوں نے بہت زحمتیں اٹھائیں بڑی خدمتیں کی بچوں کی اب یہ اس عالم میں محتاج ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فقط یہ مشکل بڑا بیٹا ہی ختم کرے بلکہ سب ملکے اپنے والدین کی خدمت کریں اس دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اور اس طریقے سے ماں باپ کی دعاوں کو حاصل کریں کیونکہ ماں باپ دعا دیتے ہیں اس دنیا میں بھی اور جب بچے خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی ان کے دنیا سے جانے کے بعد تو والدین دعائیں دیتے ہیں اس عالم سے بھی اور اس دنیا سے بھی اور والدین کے دعائیں چاہے اس دنیا میں ہوں اور چاہے اس دنیا سے ہوں بچوں کی زندگی کے لئے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور ساتھ ہی ایک اور توجہ دلائی جائے کہ جب بھی مشکلات ہوں تو روایات میں نقل ہوا ہے کہ والدین کی قبر پر جا کے دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کرتا ہے پس جب والدین کا یہ مقام ہے کہ ان کی قبر پر جا کے دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو ان والدین کی خدمت اگر انجام دی جائے خصوصاً قضا نمازوں کے ذریعے سے چاہے بڑے بیٹے انجام دیں چاہے چھوٹے بیٹے انجام دیں اور چاہے بیٹیاں انجام دیں بلا شک یہ سب کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی کیونکہ اس عالم سے جب والدین دعا دیں گے تو ان بچوں کی بہت ساری مشکلات حل ہوں گی خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین